سلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل نیچا ٹی وی دوستو امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کے اس ویڈیو میں آپ کو میں آج لونلیلس کے ایفیکٹ یعنی زندگی کے اندر تنہائی کے جو اثرات ہیں ان کے بار میں بتانا مگا ہوں دوستو تنہائی ہماری صحت پر بہت بوری اثر انداز ہوتی ہے دوستو اگر آپ نے کبھی محسوس کیا ہوگی یعنی کہ تنہائی کے اندر بیٹھ کر کچھ وقت گزارا تو ارت کو کس طرح سے فیل ہوتا ہے دوستو اکثر اوقات ہم ان چیزوں کو بہت ہی مینر سے سمجھ کر انگنور کر دیتے ہیں مگر دوستو یہ سب چیزیں ہمارے زندگی کے اندر بہت ہی گہرہ اثر ڈالتی ہیں جس کی وجہ سے تنہائی بھی ایک طرح سے بہت ہی خطرناک چیز سمجھے جاتا ہے دوستو انسان کے اندر بہت سی عجیب طرح کی فیل لگاتے ہیں جب وہ تنہائی کے اندر گزارتا ہے تو اس کے دماغ کے اندر یعنی کہ عجیب طرح کا ایک بوجھ پیدا ہو جاتا ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ سب سے خطرناک جو پورٹی ہے وہ تنہائی ہے جس کی وجہ سے دماغی امراض بھی جناب لیتی ہیں ماضی کے اندر اکثر لوگ گروہوں کی شکل میں زندگی گزارتے تھے یعنی کہ وہ ایک گروہ کے اندر رہ کر اپنا ٹائم پاس کرتے تھے جس کی وجہ سے ان کی صیحت اور ان کی جو دماغی کیفیت تھی وہ کافی بہتر ہوتی تھی اور دلی اور دماغی جو بیماریاں تھے وہ ان کا کم شکار ہوتے تھے دوستو تنہائی کی وجہ سے انسان زیادہ تر ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ تنہائی یا اکیلہ پر ہمارے ایمیون سسٹم کے اندر انفلمیشن کا سبب بنتا ہے جس کی وجہ سے کرونک ڈیزیز کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اسی طرح دوستو آپ حالی میں کوئیڈ نینٹین کی مثالی دیکھ لیں لاکڈون کے دوران ہر کسی کے لئے یعنی کہ گھر کے اندر وقت گزارنا مشکل ہو گیا تھا گھروں کے اندر پڑے پڑے تقریباً ہر کوئی بورڈ ہو گیا تھا دوستو اکیلہ پر کی وجہ سے ہمارے فیزیکل اور منٹل کنڈیشن ہوتی ہے اس پر بہت ہی گہرہ اثر پڑتا ہے جس کی اس سے دل کے کافی امراض وجود میں آتے ہیں اور ایمیون سسٹم میں کمزوری کا بیعث بنتی ہے اس کے علاوہ تنہائی میں وقت گزارنے سے انسان بور ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو ریلیکس کرنا کیلئے مختلف کاموں میں لگ جاتا ہے جن میں منشاق سب سے بڑھ کر استعمال کرنا ایک بہت بڑی مثال ہے دوستو تنہائی کے اندر آپ نے کبھی نوٹ کیا تو انسان جو جب تنہا ہوتا ہے تو اگر وہ سموکنگ کا شکار ہے تو اس میں سموکنگ کی جو پہلے کی نسبت جو ایوریج ہے وہ اسے کافی زیادہ ایوریج ہو جاتی ہے یعنی کہ سموکنگ اس نے بہت زیادہ کرتا ہے اس کے علاوہ ہیلتھ ریس کافی حد تک بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے انسان کا بلیڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور بلیڈ پریشر کی بیماریوں کا انسان شکار ہو جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے کہ تنہائی میں یعنی کہ تنہائی ایسی چیز ہے جو دوسری بیماریوں کے لیے ایک طرح سے فٹیلائزر کا کام کرتی ہے یعنی کہ ان کو گروہ کرنے میں بہت زیادہ یہ تنہائی کا ہاتھ ہے یہ کینسل سیل کو گروہ کرنے اور ان کے پھیلے میں کافی مددگار ثابت ہوتی ہے برین کے اندر انفلمیشن کو پرموٹ کرتی ہے اور اس کے علاوہ یہ الازیمر ڈیزیز کا بھی سبب منتی ہے دوستو ریسیٹ سٹیڈی کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ تنہائی گروہ سے بھی خطرناک چیز ہے جس کی وجہ سے بہت سے سیاد کے مسائل پیدا ہوتے ہیں دوستو دوہ دار پندرہ کے اندر ایک ریسارچ کی اندر یہ بات کہ جو انسان تنہائی کا شکار ہوتا ہے یعنی جو تنہائی کے اندر وقت گزارتے ہیں اس کی جسم کے اندر انفلمیشن زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کا جو ایمیون سسٹم ہے وہ سلو یویک ہو جاتا ہے بجائے ان لوگوں کے جو تنہائی کا شکار نہیں ہوتا ہے یعنی گروپیں کے اندر رہتے ہیں ان کے نسبے اس طرح دوہ دار سولہ کے اندر ایک جنرل ہیلتھ فونڈ کے مطابق تنہائی کے جو وجہ ہے اس کی وجہ سے انتیس فیضہ تک دل کی بیماریوں کا خطرہ بار جاتا ہے اور اسی طرح سے بتیس فیضہ تک سٹروک کا خطرہ بھی بار جاتا ہے دوستو تنہائی کے وجہ سے ہمارا ایمیون سسٹم جو ہے وہ ویک ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو بیماریوں کے خلاف مدافعہ تو وہ کم ہو جاتی ہے اور ہمارے جسم کے اوپر بہت سی بیماریوں کا اٹیک ہونے کا خطرہ بہت زیادہ حد تک بڑھ جاتا ہے اور جس کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر یعنی کہ دل کی بیماریاں ہارٹ اٹیک وغیرہ بلاڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے اور کینسر کا خطر حد تک بڑھ جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی کہ ایمیون سسٹم کے ویک ہونے کے وجہ سے ہمارے جسم جو ہے وہ ویرل اور بیکٹیریل انفیکشن کا بہت جلد شکار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ انسان سیکھوٹرک ڈیس آرڈر کا شکار ہو جاتا ہے نیشنل ہیلتھ ریپورٹ انسٹیوٹ کے مطابق تنہائی سلیپ پرابرم ڈیپریشن اور الکول کنزپشن کو بہت زیادہ پرموٹ کرتا ہے یعنی کہ الکول کنزپشن بھی بہت حد تک بڑھ جاتی ہے جس کے اندر انسان سیگریٹ اور دوسری جو منشیات انکا استعمال بہت زیادہ حد تک کرتا ہے making it more deadly than obesity taking 7 years off of your overall life expectancy that's 15 cigarettes a day every single day about how close other people are to us loneliness contributes to depression anxiety, lack of motivation and blood pressure, heart disease and a weakened immune system it's also connected with cognitive lack of social connection heightens health risks as much as smoking 15 cigarettes a day or having an alcohol addiction fertilizer for other diseases the biology of loneliness can accelerate the buildup of plaque in arteries it can help cancer cells grow and spread and it can promote inflammation in the brain which leads to alzheimer's disease or that it can literally kill you it's pretty wild thankfully things might not be quite as dire like button and subscribe to our channel for more videos like this and thanks for watching